شیخ علیہ السلام بہت سارے اصلاح کے کام فرمائے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بھی کتاب شیخ علیہ السلام نے نماز کے عنوان سے تحریر نہیں فرمائی عملی طور پر بہت زیادہ کام آپ نے کیا لوگوں کو نمازی آپ نے بنانے کا کام انجام دیا لیکن نماز کے عنوان سے کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی زکاة کے اہمیت کے عنوان پر کتاب آپ نے نہیں لکھی تفسیر کے عنوان پر کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی صرف حدیث کی شراع کی بنیاد پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی آپ نے جتنی کتابیں لکھی کموں بے شالیس تک وہ ساری کی ساری کتابیں عشق رسول اور عدب رسول پر لکھی تو اس خیال اور تصور کو عقیدہ کے تحفظ کے اعتبار سے حضرت شیعق الاسلام کے پاس جو تصور تھا وہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ اہل سنت کی خدمت اور سنیت کا فروغ دربار رسالت سے لوگوں کی وابستگی میں بہت زیادہ مضبوطی اور استحقام پیدا کیا جائے تو یہ کام آپ نے بازابتہ اپنے نظام کے ساتھ انجام دیا ساری تصنیفات محبت رسول عدب رسول عزمت رسول فضیلت رسول اور عزمت آل رسول اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تبرکات رسول ان کی عزمت اور ان کے عدب اور ان سے محبت کے انوان پر مشتمل ساری تصنیفات آپ کے خلم کا ہر رخ گمبدِ خضرہ سے جا کے ملتا ہے گمبدِ خضرہ سے جا کے ملتا ہے حضرتِ شیخ الاسلام کی ایسی بے بیسال ذات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں راحت پسندی کو چھوڑ کر سارے آرام دے چیزوں کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی چیزیں آپ کے اطراف منڈاتی تھی تواف کرتی تھی لیکن آپ نے ایسے زمانے میں سنیت کی بقا کے لیے تصنیفات کو وجود دیا رات کی نین کو چھوڑا دن کی مصروفیت کو چھوڑا دن کے آرام کو چھوڑا اور چھوڑ کر انوارِ احمدی تصنیف فرمائی مقاصد الاسلام کے گیارہ حصے تصنیف فرمائے افادت الافہام کی کتاب تصنیف فرما کر خادیانیت کے اوپر بہت بڑا گہرا تمانچہ رسید فرمایا اور بے عدبی کا جو تصور معاشرے میں عام کیا جا رہا تھا وہابیت کا فروغ ہو رہا تھا خوارج اپنی جڑپ مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے غیر مقلدیت پروان چندنے کی طرف راقب ہو رہی تھی تو ان ساری گمراہیوں کا صدباب کرتے ہوئے حضرت شیخ علیہ السلام اپنے آرام کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے کوئی دوسرے عنوان پہ نہیں لکھا صرف یہی عنوان پہ لکھا یہ مزاج بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر مرکزی حیثیت مرکزی حیثیت صحیح عقیدے کی اشاعت کا تصور تھا عقیدہ اہل سنت کا تحفظ تھا